کس کے پاس ہے کہ سرکشہ اور امن چین کی وہ پوری حالات پیدا کون کرے گا وہ سرکار سنشت کرے گی وہ بیٹھے آقا ہمارے نیتہ تائے کریں گے کہ آخر عام آدمی کتنا سرکشت بلکل اور منیش لوگصبہ کے کارواہی کو ایک بار پھر سے ستھاگت کر دیا گیا یعنی کہ آشواسان ملنے کے باوجود بی جو پی کی سانسات ابھی مانے نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے سب سے پہلے پاکستان میں جو نلدہ پرستہ اپارت کیا گیا ہے اس پر اس کے خلاف پرستہ اب لائے جائے اور اسی پر چرچہ کرائی جائے منیش جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی اور وپکش گرزور ساکت کے ساتھ سرکار پر یہ پورا دباؤ بنائے گا کہ سرکار کوئی ٹھوس بات کوئی ٹھوس نیتی صدن میں اعلان کرے کہ پاکستان کو بھی احساس ہو کہ بھارت کی جو سنسد ہے بھارت کی جو اپنی لوگ سبھا اور راجل سبھا ہے وہاں بیٹھے لوگ پاکستان کی کسی بھی آواز کو کیول سننا ہے منیش اپٹک کو پردھان منطری کا بیان آ جانا چاہیے تھا اس پورے معاملے پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر بھی تھوڑی دیر ہو رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بیان تیار ہو رہا ہوگا کیونکہ منمون سنگھ کو بولنے میں بہت وقت لگتا ہے مرے خیال سے اسی لیے وقت رکھ رہا ہے لیکن جس طریقے سے آج صبح سے حالات چاہیں لوگ سبھا ہو چاہیں راجل سبھا ہو جس طریقے سے حالات بن رہے ہیں اور جو بی جے پی ہے جو دباؤ بنا رہی ہے نارے بازی ہو رہی ہے دلی سے لے کے جمہو تک جمہو کشمیر کی ویدان سبھا تک اس کی آواز اگر گونج رہی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے آقاؤں کو پاکستان میں بیٹھی سلطنت کو بھی یہ سوچ لینا ہوگا آواز نکلی ہے تو نشت دور تلق جائے گی دور تلق جائے گی تو لیکن سوال پڑا یہ بھی اٹھتا ہے افزل گروہ کے معاملے پر اگر میں ذکر کر دو کشمیر میں جو گھٹنا ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر سی آر پی ایف کے جوان انتظار کرتے رہ گئے اور عمر عبداللہ شدھانجلی دینے تک نہیں پہنچے اور بعد میں اس کے پہلے ہم نے دیکھا تھا افزل گروہ کو لے کرنا سفروں نے سدن میں انہیں صاحب کہہ کر سنبودھت کیا تھا بلکہ کئی بار ان کی اور سے بھی افزل گروہ کے شب کو ان کے پریوار والوں کو لٹایا جائے اس طرح کی باتیں ویدھان سبھا میں کہی جا چکے ہیں اور گریہ منتری کو تو بقادہ اس بارے میں لکھت میں بھیجا جا چکا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر کے سرکار بھی پوری معاملے پر راجنی تکرتی ہے دیکھیں جمہو کشمیر سرکار جس کا کی ذکر ہم نے اپنی پہلے کی باتشیت میں بھی کیا ہے کہ عمر عبداللہ کا افزل گروہ کو لے کر حمایت بننا یہ وہ کشمیر کی راجنیتی کا حصہ ہے افزل گروہ کشمیر سے آتے ہیں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا انیس سو چورانوے میں جب مقبول بھٹ کو فانسی دی گئی تھی اس کے بعد جینکے میں جمہو کشمیر میں کیا حالات ہوئے تھے اس کو لے کر اس کے مدنظر جو کیندر سرکار نے وہ جو انتظام کیے تھے کہ ایک رات پہلے سے کشمیر میں کرفیو لگا دیا گیا اس پہ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیندر سرکار کو کچھ تھوڑے سے انک دے دینے چاہیے کہ انہوں نے سوجبوج اور سمجھ کا پریچھے دیا ہے لیکن جہاں تک بات کریں عمر عبداللہ کی عمر عبداللہ نے ایسا کوئی پیترہ نہیں چھوڑا سیاست کا جو عفزل گروہ کی فانسی کو لے کر انہوں نے نہ کھیلا ہو نہ چھیڑا ہو اور نہ ہی چوسر میں وہ داؤں چلا ہو انہوں نے وہ سارے پیترے اپنائے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا جس بات کا ذکر کیا